موسیقی عید سے پہلے کوئی عمران خان صاحب نے باہر نہیں آنا مجھے تو الٹا یہ لگ رہا ہے کہ اور بہت سے پی ٹی آئے کے لوگوں نے اندر چلے جانا ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بوس کیونکہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں ابھی جو بانی پی ٹی آئے ہیں عمران خان لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے دو مقدمات میں ان کو بریت ملی ہے اور یہ جو مقدمے ہیں ان میں ان کے وکیل تھے جی نعیم حیدر پنچوتا صاحب اور جو نعیم حیدر پنچوتا صاحب ہے نا ان کی ابھی گڑی چڑ جانی ہے کہ جی آر ارے واہ بھائی انہوں نے تو عمران خان کو بریت دلوا دی مگر جیل سے باہر نہیں بہائیں گے دوسری طرف جو خبریں آنی ہیں کہ نو مئی کے باقیات کے تناظر میں رابل پنڈی کی جو دہشتگردی کی جو عدالت ہے انہوں نے نا قابل زمانت وارنٹ غور سے سنیا ہے آپ نے نا قابل زمانت وارنٹ جاری کی ہیں کس کے علی امین گنڈا پور کے ایک پوری لسٹ ہے بھائی پورا جمب غفیر ہے لوگوں کا لیکن اس میں علی امین گنڈا پور صاحب موچھو والی سرکار جنہوں نے بیسیکلی ابھی ابھی چند دنوں پہلے چیف منسٹر خیبر پختونخواہ کا حلف اٹھایا تھا جن کے بارے میں وہ خبر دلوا دی گئی تھی کس سے فیصل وارجا صاحب سے کہ بھئی بچ کے رہنا رے بابا بچ کے رہنا رے کیونکہ جہی یہ جو مروت صاحب ہے نا ان کے دن گینے جا چکے ہیں فیصل وارجا صاحب نے آپ کو بتایا تھا نا میں نے ویڈیو بھی کی تھی اس کے پر اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیصل وارجا صاحب جو ہے ان کا کام ہے کہ وہ بریکنگ نیوز دے اور یہ انہوں نے بریکنگ نیوز ہم لوگ کو دی تھی تو یہ جتنے بھی جو مفروروں کا ٹولہ ہے نا ان ساروں کے وارنٹ نکلے ہیں مراد سعید ہے شبلی فراز ہے شباز گیل وہ جو بیٹھ کر کے اپنی ویلوگنگ یوٹیوبنگ کر رہے ہوتے ہیں شیری مزاری ہیں مسارت چیما ہیں ان سب کے جو ہے وہ وارنٹ نکلے ہیں اور بھی بڑی لمبے چوڑی لسٹ ہے اس کے اندر تو اب بھی کسی بھی ٹائم پر اریسٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پر اریسٹ ہو سکتے ہیں تو باہر آنے کی تو بات آپ چھوڑ دیں کہ عید سے پہلے باہر آئیں گے مجھے تو لگ رہا ہے بہت سے لوگ عید سے پہلے جیل کے اندر چلے جائیں گے ایک تو یہ چیز ہے دوسری طرف جو ہے بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اور وہ خبر ہے وہ سپین والے جو بیٹا جی ہے نا بھگوڑے بیٹا جی ان کے ابو جی کے بارے میں میں یہ خبر دینے سے پہلے جب یہ خبر مجھے پتا چلی جب یہ خبر پبلک ہوئی تو میں نے سب سے پہلے جو مونس لائے صاحب ہے نا ان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ جا کے دیکھا وہی ایک سورس ہے دیکھا میں نے کہ کوئی ٹویٹ کیا ہوگا کچھ انفرم کیا ہوگا کچھ بتایا ہوگا کوئی چکر ہی نہیں بھائی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے بیٹا ہو تو ان جیسا نہ ہو بس ان جیسا نہ ہو کیونکہ یہ تو کوئی ہیلتھ اپ ڈیٹ بھی نہیں دے رہے کچھ بھی نہیں بتا رہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس مریم نواز کے حوالے سے ان کے دوروں کے اوپر ٹویٹ کرنے کا ٹائم ہے ان کے اوپر کرنے کا ان کے پاس ٹائم ہے ان کے پاس اپنے کزن برادرز کو جو ہے وہ ٹانٹ کرنے کا ٹائم ہے ٹوٹر پہ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ عدالت کے اندر وکیل آ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھئی پرویز علائی صاحب نہیں آ سکتے عدالت کیوں کیونکہ وہ گر گئے ہیں نہیں نہیں مطلب وہ فیزیکلی گر گئے ہیں اخلاقی طور پر میں بات نہیں کر رہی مورالی نہیں وہ گر گئے ہیں وہ باتھروم جا رہے تھے اور جیل کے باتھروم کا استعمال کرنا چاہتے تھے اور باتھروم کے جاتے وے وہ سلپ ہو گئے اور وہ اتنا گر گئے کہ ان کو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور ان کو فریکچر ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ عدالت نہیں آسکے اب یہ بہت بڑی خبر ہے یہ اس لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ پرویز علاہی صاحب سالوں سے سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والے سیاستدان ہیں ایک ایسے سیاستدان جنہوں نے آٹھ دس سیٹوں کے ساتھ بھی پوری پوری پولٹیکل پارٹیز کو نون لیگ پیپلز پارٹیز سب کو اپنے پیچھے لگائے رکھا پورے سسٹم کو اپنے پیچھے لگائے رکھا ایک اچھی ریپٹیشن رکھتے ہیں ریپٹیشن اس سنس میں کہ خاندان کے پوائنٹ اف یو سے ٹھیک ہے آخری دنوں میں یہ جو ہم نے دیکھا مطلب یہ جو الیکشن سے پہلے جتنے بھی دن تھے آخری دنوں میں خاندان بھی تار تار ہوا وہ بھی لیر و لیر ہوا اور اس کے علاوہ اب جو جسم کے حصے ہیں وہ بھی ٹوٹ فوٹ رہے ہیں خاندان بھی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے جسم بھی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ان کی فیاملی میں ایک پرابلم ہے جو کہ پاک انسن کی پرابلم ہے اور یہ پاک انسن کی جو پرابلم ہے یہ ان کے جزائے بتائے جو شجاعت حسین صاحب ہے ان کو بھی ہے اس لئے بولنے میں ان کو سمجھنے میں تھوڑا دکت ہوتی ہے اور پرویز الہی صاحب کو بھی اب چلنے پڑنے میں دکت ہو رہے ہیں بہر زائے بات ہے he's 60 plus of course اور عمر کے اس حصے میں ان کو جس طرح سے یہ صوبتیں برداشت کرنے پڑ رہی ہیں کیوں کیوں کہ بیٹا جی کو آزاد زندگی گزار رہی کیوں کیوں کہ بیٹا جی کو اپنی آزادی sacrifice نہیں کرنی کیوں کیوں کہ بیٹا جی کسی بھی court of law کے اندر نہیں آنا چاہتے کیوں کیوں کہ بیٹا جی کو غیر مقبول نہیں ہونا کیوں کیوں کہ بیٹا جی کو گالیاں نہیں کھانی ہے پیٹی گائی سے بھئی اگر پیٹی گائی کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو پیٹی گائی سے ابھی تو ویسے مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ پیٹی گائی تو اس طرح سے ہے نہیں اب سننی اتحاد کانسل ہے مجھے نہیں بتا کہ صدر بھی ہے پیٹی گائی کے نہیں ہے مجھے کیا سٹیٹس ہوگا میری میری سمجھ سے باہر آئے کہ مجھے نہیں پتا کہ پرویز لائزب کے کیا سٹیٹس ہوگا لیکن ان کا یہ جو ہڈی ٹوٹنے والا گرنے والا فریکچر والا جو سٹیٹس ہے مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ ایک بڑے سینئر جو ہے سیاستدار ہیں اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے وہ پہلو آپ نے اس سے پہلے کہیں نہیں سنا ہوگا وہ پہلو میں آپ کو بتانے والی ہوں اور آپ نے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ مقصد پرویز الہی کو سزا دینا نہیں ہے مقصد پرویز الہی پر فرد جرم آئید کرنا نہیں ہے مقصد پرویز الہی کو کھجل خوار کرنا ہے مقصد پرویز الہی کو سبق سکھانا ہے مقصد پرویز الہی کو ان کی اصلیت بتانا ہے کہ جن کے کندھوں پر چڑھ کر جن کی آشیبات ساتھ سے آپ سیاست میں آتے ہیں آپ سیاست کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ریس نہیں لگاتے اور آپ ان کو ڈچ نہیں کرا سکتے کیونکہ پرویز الہی صاحب کی اور جو کاف لیگ کی جو میجورٹی سٹینڈنگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے ان کی اپنی انڈیویجول سٹینڈنگ تو سیاست میں کبھی بھی نہیں رہی not that کہ مجھے یاد ہو جتنا تو ان کی جو بھی سٹینڈنگ رہی ہے وہ ہمیشہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر رہی ہے ہمیشہ ہی فوجی بھائیوں کے ساتھ رہی ہے فوجی بھائیوں کی وجہ سے رہی ہے اور اب کیونکہ امران خان بڑے پپلر لیڈر ہیں اور پپلر لیڈر کے فالوور سے کوئی گالی نہیں کھانا چاہتا اور پرویز الہی اور ان کے بیٹے تو بالکل ہی نہیں کھانا چاہتے پرویز الہی تو ساپ تو شاید پھر بھی کھا لیتے لیکن ان کے بیٹے سپین والے جو ہیں وہ بالکل گالی نہیں کھانا چاہتے تو اس عمر کے اندر اپنے باپ کو اور خود بھی انہوں نے بولا کہ نہیں بھئی ہم تو خان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں خان خود پی ٹی آئے کے ساتھ نہیں کھڑے خان نے خود اپنی پارٹی کو سننی تے ہاتھ کانسل میں شامل کرا دیئے کبھی مو میں کبھی پتہ نہیں کہاں کدھر 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 کی بات تیوری ہے لیکن ان کو شاہ سے زیادہ شاہ کا واپدار بننا تھا اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اب اس چکر میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ضائفت ہے وہ عدالت پیش ہوں گے تو فردج ورمائد ہوگی نا اب فریکچر ہو گیا پتہ نہیں وہ فریکچر اس عمر میں کتنی دیر میں ٹھیک ہوگا ایک ہفتے میں تو نہیں مجھے لگتا دو ہفتے میں پتہ نہیں ایک مہینے میں اب آئی رون ہو اور جب تک ضائفت ہے وہ فریکچر ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس پوزیشن میں نہیں آتے کہ وہ عدالت جا سکے ان کی موبیلیٹی ایشو ہو سکے تو تب تک فردج ورمائد نہیں ہوگی تو مقصد اس کا مطلب ہے فردج ورمائد کرنا نہیں ہے مقصد ہے خجل خواہر ہونا لیکن بیٹے کو کوئی کوئی فرق ہی نہیں پڑا آپ ابھی جائیں ابھی جائیں ٹوٹر پر دیکھیں کوئی کوئی ان کے سپین والے بیٹے نے کوئی ٹویٹ کیا ہے بالکل جو پیار مطلب کے اس ایشو کے اوپر تو بالکل پن ڈروپ سائلنس ہے ورنہ اس کے پر تو بہت ہی رولہ مچنا چاہیے تھا ان سے زیادہ رولہ تو باقی یوتھیوں نے مچا دیا کہ دیکھو دیکھو جی پرویز الائی کو کٹ پڑی ہے جیل میں دیکھے دیکھے جی پرویز الائی کو خوب ان کے اوپر جو ہے جبر کیا گیا ہے زور زبردستی کی گئی ہے اور ان کو چھوٹے لگ گئی ہیں اس سے زیادہ تو باقی یوتھیوں نے اس کے پر شور مچا دیا ہے لیکن مجال ہے جو مونہ صلاحی کے جو ٹوٹر ہے وہ کچھ بولا ہو اس نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے اس معاملے میں روزے تو ٹھیک ہے چل رہے ہیں لیکن چپ کے روزے تھوڑے نہ چل رہے ہیں تو بھئی یہ میں نے کہا کہ میں آپ کو خبر بتا دوں اچھا اس کے علاوہ سب سے امپورٹن چیز ایک اور ہے کہ مروت صاحب نے جو ہے شیر افضل مروت صاحب جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں پی ٹی کے پوائنٹ فیو سے اور بڑے زبردست قسم سے وہ اپنی پروفائلنگ کر رہے ہیں اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں بڑی زبردست قسم کی پروفائلنگ کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جتنے ہی وہ پاپلر ہے ٹھیک ہے باقی جتنے بھی پی ٹی کے لوگ ان سب میں پاپلر اگر کوئی ہے تو وہ شیر افضل مروت صاحب ہے اور بھئی بڑا ان کا کھڑاک ہے اور بڑے وہ اس معاملے میں دلیر ہے کسی سنتے منتے نہیں ہیں دلیر کس وجہ سے بان لگا چینل سپے اس پہ نہیں جانا اس پہ نہیں جانا اس آنکر کے پاس نہیں جانا ہوں نے کہنا ایسی کہ تیسی بھئی میں تو جاؤں گا لیکن ایف آئیے کے سامنے جا کے نا مروت صاحب پتہ نہیں کیا ہوا مطلب کہ یا تو پھوک نکل گئی یا ڈر گئے یا پتہ نہیں کیا ہو لیکن اس میں بھی گٹس بھائی گٹس گٹس مروت صاحب کے گٹس چیک کریں کہ ایف آئیے میں جا کر کے انہوں نے بولا کس معاملے پر بلایا تھا ایف آئیے نے ان کو کہ بھائی آپ نے جو کہا ہے نا کہ جی مریم نواز نے جندال کو ایک لاکھ ڈالر دیئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے اس کے ثبوت آپ ہمیں لائے کے لئے اب ایف آئیے میں جب گئے حضرت تو وہاں جا کر کے بولا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے مجھے تو کان میں آ کر کہ وہ ایک ایمنے ہے نسیم علی صاحب انہوں نے مجھے بولا نسیم علی صاحب نے تو آپ ان سے پوچھیں انہوں نے مجھے بتایا تھا آپ ان سے پوچھیں اب آپ کو میں یہ خبر دے رہی ہوں کہ ایف آئیے نے یہاں پر نہیں رکنا انہوں نے ان کا بیان سنا ریکارڈ کر لیا ابھی جس ایمنے کا ذکر کر رہے ہیں اس کو بھی بلائیں گے ان کا بھی ریکارڈ کریں گے اور اگر کوئی ثبوت نہ ملا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر کوئی ثبوت نہ ملا تو معافی نہیں ملنی اور ملنی ملنی چاہیے سزا ملنی چاہیے بھئی یہ فیک نیوز والوں کو پروپرگنڈا کرنے والوں کو کرنا چاہیے اور یہاں پر میں مریم نواز سے بھی کہوں گی کہ بحیثی تک چیف منسٹر چلے اگر آپ کی پرسنلی اگر آپ چیف منسٹر نہ ہوتی اور خالی پرسنلی مریم نواز پر الزام لگتا تو چلے آپ نے درگزر کرنا تھا آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا تھا وہ آپ کی پرسنل کال ہو سکتی تھی لیکن اب تو معاملہ سوبے کے چیف اگزیکیٹیف پر آگیا ہے اور سوبے کے چیف اگزیکیٹیف کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے کوئی رپیٹیشن ہوتی ہے کوئی پروفائلنگ ہوتی ہے ایسے تھوڑی ہے کہ جس کا بھی دل کرے گا وہ اٹھ کر کے سوبے کے اور پنجاب کے اور مطلب سب سے بڑا سوبہ ہے آپ کا اور اس کے آپ چیف اگزیکیٹیف کے پر الزام لگا دو کہ بھئی اس نے تو سپاری دی تھی مجھے مارنے کے لیے نہیں بھئی نہیں کوئی چکر نہیں ہے معافی کا کوئی سین نہیں ہے باس نہ ملے گی میری اطلاعات کے مطابق اور ملنی بھی نہیں چاہیے وہاں پہ اب دوسری طرف شندانہ گزار صاحبہ بھی ہیں ابھی تک تو وہ خیر وہ ایف ایے کی سامنے نہیں گئی انہوں نے کوئی عدالت شلالے سے رجوع وجوع کر کے انہوں نے ابھی اس معاملے کو نا کسی طرح سے رفع دفع تو نہیں خیر کہہ سکتے تھوڑی دیر کے لیے جلے ضرور کی ہے لیکن ایف ای ایتھے بھی حرکت آئے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر بھی آنا چاہیے ادھر بھی آنا چاہیے اور آخر کے اوپر جو ایک اہم خبر میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ آزاد ہیں اور حسن اور حسین جو ہیں ان کو بریت ملی ہے اور حسن اور حسین جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کے ساتھ اس پورے چکر میں آپ یقین کریں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے جہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں حسن اور حسین کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یہ خبر بھی نون لیک کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے دیکھیں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی سازش ہوئی جو بھی ہوا نواز شریف اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں رہے ہیں آگے بھی شاید ہوں گے ابھی تو چاہے ان کا سٹیک کم ہو یا زیادہ ہو لیکن وہ ڈائریکلی پاکستان کی سیاست میں تھے وزارت عظمہ تک پہنچے ایک نہیں دو نہیں تین تین بار and he is a leader and he is a politician ان پہ پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ جائز ہے نو زیادتی تو بالکل بھی ناجائز ہے جس کے ساتھ بھی ہو اور نواز شریف کے معاملے میں تو سرہ سر ناجائز غلط طریقے سے نکالا گیا بہت برا کیا گیا وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ برقرار ہیں بگر چلے وہ تو پھر بھی سسٹم میں انوالف تھے مریم نواز پولیٹیکس میں آ رہی تھی ان کا ایک پولیٹیکل ایمبیشن تھا ان کو بھی نواز شریف کی بیٹی ہونے کی سزا ہوئی اسی وجہ سے وہ جیل گئی نا حسن اور حسین مطلب وہ تو پاکستان میں ہوتے بھی نہیں ہیں ان کا کوئی ایمبیشن بھی نہیں ہے کہ جی انہوں نے پاکستان کی سیاست میں آنا ہے اور اتنے ویل براؤٹ اپ کیڈز ہیں مطلب حسن این حسین مطلب تو گرون اپ ہیں لیکن نواز شریف کے پولیٹیکس میں اتنے بیبے نواز شریف کے دونوں بیٹے ہیں کیونکہ میری دونوں سے ایک ملاقات رہی ہے جب میں لنڈن میں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لئے گئی تھی اور زائی سی بات ہے وہ جو آفس ہے جس میں نواز شریف صاحب بیٹھتے ہیں وہ ان کے بیٹے کا آفس ہے اور وہاں پر افکاس ان کے بیٹے ہوتے ہیں مطلب اس عمر میں بھی وہ جو عدب عداب ہے وہ ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے بھائی اب یہ کوئی تک بنتا تھا کہ وہ نہ پاکستان میں کام کرتے ہیں نہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں وہ نہ پاکستان میں سیاست کرتے ہیں انہوں نے پاکستان میں سیاست کبھی نہیں کرنی اور ایسے ہاتھ بندے ہوئے ان سے انکوائری ہو رہی ہے اور تصویریں لیک ہو رہی ہیں ان کی آپ مجھے بتائیں یہ زیادتی ہے یہ سر اثر زیادتی ہے اور اب انہیں بریت ملی اور بریت اس لیے ملی کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اس میں کچھ ہے نہیں اگر نواز شریف کو بریت مل گئی اگر مریم نواز کو بریت مل گئی سو بھئی ان دونوں کا کیا قصور ہے ان کا تو جنرلی کوئی قصور نہیں ہے تو یہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آزاد ہونا یا ان کی بریت ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بھئی اس کیس کو نہیں چھوڑنا چاہیے حسن اور حسین کے کیس کو لے کر کے یہ جو جھوٹ بولے گئے جو جھوٹے مقدمے کیے گئے جو ان کی عزت اور ریپٹیشن کو جو نقصان پہنچایا گیا ان کی اس طرح سے کمپرمائزنگ وہ تصویر نکال کر کے یہی مقصد تھا نا کہ دیکھو جی ہم نے نواز شریف کے بیٹے کو کیسے بٹھایا ہے بڑا آیا نواز شریف اس کے بیٹے کو کیسے بٹھایا اسی لیے تھا نا فائے ہو پولیس ہو ناب ہو ان سب کو صرف حسن اور حسین کی بریت سے معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے یہ جو کیسے بنے ان کے اوپر جھوٹے کیسے بنے جو ان کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی جو منٹل ٹورچر اور جو ان کے اوپر جو اس طرح اس کے الزمات لگائے گئے کیوں بھائی صرف اس لیے کیونکہ نواز شریف کے بیٹے ہیں مریم نواز کے بھائی ہیں صرف اس لیے یار حد ہو گئی ہے بھائی اور اس چکر کے اندر جو اتنا نقصان ہوا ان لوگوں کا اور جو پاکستان کے اداروں کا نقصان آپ کو کیا لگتا ہے ایف آئی اے کا بڑا کوئی فائدہ ہوا ہے بڑی کوئی عزت افضائی ہوئی ہے ایف آئی اے کی پولس کی بڑی کوئی عزت افضائی ہوئی ہے اس پورے معاملے میں نیاب کی بڑی بابا ہوئی ہے کہ واہ 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 جی حسن حسین کے ساتھ آپ نے جو کیا واہ 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 یہ شرم کا مقام ہے ہمیں سیاست میں اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ ان لوگوں اب یہ بلکل بیسے بات ہے بلکل بلکل بیسی بات ہے کہ اب یا سیاست پرسو کرنے میں سیدھی سی بات ہے سب کو پتا ہے لیکن اگر اب ان کے اوپر مقدمے بنیں اور اگر ان کو کیا جائے تو غلط ہوگا میں اس کے لئے بھی یہی بات کروں گی کہ بھئی قاسم اور سلمان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو بھئی حسن اور حسین کے ساتھ یہ کیوں کیا اس کا جواب کون دے گا اس کا جواب ان کو لینا چاہیے صرف چاچو کی جو حکومت ہے اس کے اندر صرف ان کو آزاد ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب ہیں حسن ہیں ایون حسین ان سب کے اندر نا ظرف بہت ہے تو یہ اپنے ظرف کے چکر میں مارے جاتے ہیں اپنا بڑپن دکھانے کے چکر میں کہ چلیں جی درگزر کریں درگزر کبھی کبھی نہ کچھ چیزوں کو پکڑ لینا چاہیے اب ظاہری سے بات ہے واپس جائیں گے سعودی عربیہ جائیں گے اوفکاوس عمرہ شمرہ کریں گے والد صاحب کے ساتھ پھر واپس اپنے لندن بھی جائیں گے اوفکاوس لیکن یہ جو باقی جو پیچھے انہوں نے سوال چھوڑ دیا آپ مجھے بتائیں کیا اس کے اوپر ایف آئی اے اور پولیس اور نیب اور یہ جو ادارے ہیں ان سے کوسچن نہیں ہونا چاہیے ان کو سزائے نہیں ہونی چاہیے ان سے نہیں پوچھ کچھ کی چاہیے کہ بھئی یہ کیسے آپ نے کر دیا آپ نے پوری قوم کو کریں سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں